نمستہ ساتھ شکو اور پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بابو جو سینیو الکی میں ساتھ یہ آج کی شیڈوں میں ہم بات کریں گے کہ لمپی سکینڈ ڈیجیز سے پروائیت گائے کو ہم بلکل فری میں ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو جو میرے پیچھے دو گائیاں آپ دیکھ پا رہے ہو ان دونوں گائوں میں میں تلاتمہ کا دھین بھی کروں گا بتاؤں گا آپ کو کیونکہ اس میں اے گا پہلے بیمار ہوئی تھی اور اے گا اس کے بعد بیمار ہوئی تھی اور کس پرکار سے ہم بلکل فری جیسا علاج گھر پر کر سکتے ہیں بینہ کسی ڈوکٹر کی سہتہ سے لیکن آپ کو تھوڑا سا دیرج ضرور اس میں رکھنا پڑے گا کیونکہ اچانک سے یہ روگ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے تو ساتھ یہ آپ دیکھ پا رہے ہو یہ جو آپ گائے دیکھ رہے ہو لال والی گائے اس کے اندر جو آپ بی کنڈیسن دیکھیں اس کی جو دھڑکنے دیکھیں تجی سے دیکھیں آپ یعنی اس کے آج سواس لینے میں تھوڑی اس کو پروبلم ہے اور ساتھ میں اب یہ گائے دیکھیں آپ اس گائے میں اس گائے میں یہ گائے اس گائے سے تقریباً پانچ چھ دن پہلے اس روگ سے پڑیت ہوئی تھی ابھی اس میں جو یہ آپ بیانت دار جو یہ چکتے دیکھ رہے ہو ان میں ہلکا پھٹان ہے وہ شروع ہوا ہے یعنی اس میں سے پیچھ نکلا کہیں کہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے پیچھ نکلا بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور یہ جو گائے یہ ابھی تھوڑی کرٹیکل سٹیج میں کیونکہ اب تھوڑا یہ گائے پین محسوس کرے گی تقریباً چار پانچ دن تک درد رہے گا اس کو تو ہم نے یہ سٹیج جو اس لال والی گائے کی جو سٹیج ہے یہ اس گائے میں تقریباً پانچ چھ دن پہلے تھی ابھی یہ ٹھیک ہے اس کی جو درگن دیکھ سکتے آپ سواس اس کا آرام سے چطر ہے کوئی دیکھت نہیں ہے اور جو سوجن آیا تھا پیروں کے اندر اس کے پیروں میں سوجن ہے زیادہ لیکن ابھی اس کے پیروں میں سوجن پہلے زیادہ تھا میں نے پہلے ویڈیو بھی بنائے تھا لیکن فیلال وہ سوجن ہے آپ کو کم دکھائی دے رہا ہوگا ساتھ یہ دیکھیا اور یہاں پہ بہت زیادہ سوجن تھا یہ جو جگہ ہے نا یہ بلکل اوپر تک بریو جیسے تھی اس کے اندر پانی جیسا بھر گیا تھا وہ بلکل مطلب اکڑن بن گئی تھی تو پسو کو بیٹھنے میں بہت زیادہ دیکھت تھی لیکن فیلال اس کی کنڈیسن ہے اس کی کنڈیسن سے بیٹھ رہے تو آپ کو کرنا کیا ہے گائز اب اگر ہم جانے کی آخر میں نے کیا کیا اور آپ کو کیا کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلا جو کام آپ کو کرنا ہے آپ کو اپنے ڈیری فارم کے آس پاس دھوان رکھنا ہے نی ٹائم تاکہ جو مکھی مچھر ہے وہ کم سے کم آئے دیکھ سکتے ہو آپ اس پرکار سے آپ نیم کے پتوں کی سائتہ سے یا جو بھی اوسیسٹ بچتا ہے جو پھرلی ہوتی ہے پسو کی اس کے اندر سے جو بھی اوسیس بچتا ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اس سے آرام سے وہ دھوان جو آتا ہونا مکھی مچھر بھی نہیں آئیں گے اور دوسرا جو آپ کو کام کرنا ہے آپ کو یہ جو پانی دیکھ رہے ہو اس کے اندر ڈالی ہوئے تیس گرام باری کر کے اور ساتھ میں ان پتوں کو رات بھر کے بھگو دیا گیا تھا آپ اُبال بھی سکتے ہو بیٹر ریزیلٹ لینے کے لیے اور ایک آپ کو لینا ہے صاف کپڑا کپڑے کے اندر کسی پرکار کے کانٹین ہے یا آپ نے کوئی پرانی سیٹ بگرہ لی ہے جس کے اندر بٹرن ہو ایسا نہیں لینا ہے بلکل سکتی صاف کپڑا ہونا چاہیے اور آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو گائے کی دن میں تقریبا 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 تین چار بار آپ گائے کو اچھے سے نہلائیے اس پانی سے اس پرکار سے اس کو نہلانے سے کافی فائدہ ہے وہ آپ کو ہنے والا ہے اگر آپ گائے کو پروپر نہلاؤ گے تو یہ جو یہ جو گانٹ دکھ رہی ہے آپ کو ان سے پسو کو تھوڑا اس میں فٹکری کا بھی رول رہے گا کیونکہ فٹکری گاؤ کو سکانے میں بھی مدد کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کٹیں گیرا کرواتے ہو تو کئی بار کٹ جاتا ہے تو نائی فٹکری کا استعمال کرتا ہے نا وہ اس لیے کرتا ہے تاکی گاؤ جلدی سے برسکے اسی پرکار گائے کے لیے میں یہ آزمان ہے آپ کو فٹکری اتنا پانی کافی رہ گا اتنے پانی میں آپ تیس سے چالیس گرام فٹکری ڈال دیں اور اس کو اچھے سے گھولیں نیم کے پانی کے اندر اور اس کے بعد آپ اپنی گائے کا بے دھڑک دن میں تین سے چار بار جتنی بار آپ کو ٹائم ملے آپ اچھے سے صاف کرتے رہیں اور یہ کام کرنے کے بعد آپ کو سیام قسم ہے یا دفر قسم ہے یعنی جب آپ نے ایک دو بار پسو کو نہلا دیا ہے تو اس کے بعد آپ کو ایک کام اور کرنا ہے گائیز وہ ایک کام ہے ہلدی اور تیل کا لیپ کرنا ہے آپ کو وہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ابھی جیسے مان لیجیے یہ اتنا اپنے ایک گائے کے لیے کافی رہے گا گائے کا اتنا تیل لینا ہے اور اس کے اندر اتنی ہلدی ڈال لینی ہے کہ یہ گاڑا بھی زیادہ نہ ہو اور یہ ہم آرام سے پسو کے لگا سکیں اب دیکھئے اب ہم کیا کریں گے دیکھئے تھوڑا سا نہلا ہے نہلانے کے بعد گائے کو بلکل تھوڑا سا آرام ملائے تھوڑا سا پانی پینے کی بھی کوشش کیے گائے نے تو اگر آپ نیرنتر نہلاتے رہو گے تو گائے اپنا کھانا پینا نہیں چھوڑے گی اس کا لیپ ہمیں کہاں کرنا ہے یہاں پہ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ جو پسو کی پونچ ہے وہ نہیں پونچ پاتی ہے مکھے مچھ اڑانے کے لیے اور ساتھ میں یہ اور بھی اچھا کام کرے گا پسو کو جلن میں کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پوری توجہ کے اندر جلن جیسا ہوتا ہے اور گائے کو سٹریس بھی نہیں ہوگا گائے کو لگے گا کہ ہاں کوئی نہ کوئی دیکھ والا آپ کی کر رہا ہے تو سٹریس سے بھی گائے بچ جائے گی اور آپ بے دھڑک اپنے ہاتھوں کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ سارا کام کرنے کے بعد اچھے سابن سے ہاتھ سابن سے بلکل صاف کر لینے یہ دیان رکھنا ہے یہ لیپ ایک تو جویں چینچڑی کلنی رئی سے بچائے گا علدی کا اور یہ سرسوں کا کیونکہ اس حالات میں پسو کیا کہ زیادہ ہلتا ڈولتا نہیں ہے پسو کی مومنٹ کم رہتی ہے تو رئی جویں چینچڑی کلنی ہے وہ زیادہ ماترہ مچڑنے کے پریاس کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ جویں چینچ نکلنی ہے نا تو یہ بھی دور ہو جائیں گے تو یہ آپ کو ایک بار دن میں اس پرکار سے حلدی اور سرسوں کے تیل کا تیل بلکل بڑی ایک والیٹی کا ہونا چاہیے دن میں آپ کو ایک بار چاہے دو فیر قسم ہے چاہے آپ کو شام قسم ہے اب اگر آپ نے حلدی تیل لگا دیا تو اس کے بعد اگر آپ پانی سے نہلا ہوگے تو ابھی کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ یہ نہیں اترے گا پانی سے کیونکہ یہ چکن ہے نا پانی اس پر ٹھہرے گا نہیں اور کھسک لے گا یہاں سے ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے دوسرا تیسرا جو کام آپ کو کرنا ہے تیسرے کام میں آپ کو نیچے ساف سفائی رکھنی ہے جس کے لئے آپ ریت کا استعمال کے لیے ساف مٹی اگر ہوگی تو کافی بیٹ رہے گا ریت آپ پسو کے نیچے وہ لگو تار بچھاتے رہے تاکہ پسو بیٹھے ارام سے اور کھڑا بھی رہے تو ابھی ارام سے کھڑا رہے اور اگر آپ کا پسو تقریباً تین چار دنوں سے نہیں بیٹھ رہے تو آپ اس کو زبردستی بیٹھائیں اس کے رسی لگا کر کے جیسے ہم یہی کرواتے نا تو رسی جو لگاتے ہیں اس پرکار سے رسی لگا کے پسو کو بیٹھانے کی کوشش نہ کریں ملکی بیٹھائی دیں دو تین بندیں اور بلالیں اور اپنے پسو کو بیٹھا دیں کیونکہ آرام بہت ضروری ہے اگر لگو تار تین سے چار دن تک آپ کا پسو نہیں بیٹھے گا لمپی سکنڈ جیز سے پرباوید کیونکہ اس سے پیروں میں جو زکڑن بن جاتی ہے پسو کو بیٹھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے اگر بیٹھے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیونکہ اس کی جو نسے ہیں نا پیروں کی وہ کھٹھور ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے زبردستی پسو کو بیٹھانا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنے پسو کی جو نیچے کی صاف صفائی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے مٹی آپ کو ڈالنی ہے نئی مٹیا پروپر ڈالتے رہے اور آپ کو ایک کام پانچوں جو کرنا ہے پانی کی جو ویست ہے وہ پروپر رکھنی ہے یہ ہم نے دونوں کا یہ پرباوید ہے تو بیچ میں پانی رکھ دیا ہے کیونکہ اس میں بکھار آتا ہے پسو کے اور جب بکھار آتا ہے تو گلہ سکتا ہے پسو کا تو وہ تھوڑا بہت پانی وہ پی لیتا ہے تو اس سے وہ تھوڑا آرام فیل کرتا ہے اور جو بھی پسو کھا رہا ہے سنتولیت آپ آہار اس کو پروپر جتنا بکھار ہے تھوڑا بہت وہ پروپر دیتے رہے اور یہ پرکریہ لمبی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک دو دن میں ہو جائے گا ایک مہینے دو مہینے تک اس میں لگ سکتا ہے پسو کو ریکاور ہونے میں تو آپ گبرائے نہیں دھیرے رکھیں اور نیرنتر پسو کی دیکھ بال کرتے رہیں گے 100% آپ کا پسو فری میں ٹھیک ہو جائے گا ویڈیو اچھا لائے گے تو لائک کریں چنل بنے سبسکرائب کریں جائیں